ہلو دوستوں میرا نام ہے سنیر رنچن اور جیسا کی آپ نے میرے پچھلے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا بہت سسٹیمیٹیکلی میں یہ کلاس لے رہا ہوں اور میں انگلیش فیکلٹی میمبر ہوں اور آپ ان ویڈیوز کو جب آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کو بہت سسٹیمیٹیک طریقے سے انگلیش کا نالج بھی ہوتا جائے گا اور آپ کا کمانڈ بھی جو ہے نا اپلائیڈ انگلیش گرامر مطلب جو پریکٹیکل انگلیش گرامر ہے اس پر آپ کا بہت اچھا کمانڈ ہوتا جائے گا اور تب کیا ہوگا آپ نے ایک کانفیڈنس آئے گا اور جب آپ بات کریں گے تو آپ کی بولی سے انرجی چھل گے گی تو ابھی کے کلاس میں یہ تھرٹینت کلاس ہے اور اس میں میں لینے جا رہا ہوں پرو ناؤن تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی پہلے ویڈیوز میں بتایا تھا تھوڑا انٹرڈکشن دیا تھا کہ پرو ناؤنس جو ہوتا ہے وہ ناؤن کی جگہ ہم انہیں یوز کرتے ہیں تو پرو ناؤنس ہے پرو مطلب فار ہوتا ہے پرو مطلب ایک پریفکس ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فار تو ناؤن کی جگہ پہ ہی تو ہم پرو ناؤن لاتے ہیں کیوں تو اس طرح پرو ناؤن is the word that comes in place of a ناؤن تو ناؤن کی جگہ پہ جو آتا ہے اسی کو ہم پرو ناؤن کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کی پرو ناؤنس ہیں کیا آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے کیول اس کی انگلیش آپ کو سیکھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ کو سینٹرز فارمیشن آلیڈی آ چکا ہے تو آپ سینٹرز میں فارم کرتے ہوئے ان کا یوز بہت اچھی طرح اور بہت صحیح طریقے سے آپ کرتے چلے جائیں گے تو اب پہلا پرو ناؤن میں شروع کرتا ہوں فرس پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن سے لے کر تو پہلا ہے میں اب میں کی جب آپ بات کرتے ہیں تو کہیں گے آئے اور کتنی جگہ ہندی میں بھی جیسے ہوتا ہے تو میں کی جگہ ہم کا یوز کرتے ہیں تو اس لئے ہم اور میں وہ ایک ہی ہے وہ depend کرتا ہے کسی ایڈیا میں آپ بات کر رہے ہیں تو اس لئے میں کی انگلیش ہوگی آئے آئے وہ یہ آئے اس لئے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں اچھی بات ہے لیکن ٹریکٹیس ہو جائے گی تو آپ کو ہنسی پیائے گی اور آپ کو لگے گا کیا رہے آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں لیکن خیل کہنا میں کیا برا ہے تو اس لئے میں کا ہوتا ہے آئے آئے بولیے آئے دوسرا ہوتا ہے اس کا پلورل ہو گیا ہم لوگ تو ہم لوگوں کا ہوتا ہے وی ہم لوگ کا ہوتا ہے وی تو آئی ہو گیا میں کا ٹرورل اس کا ہو گیا ہم یا ہم لوگ تو اس کا ٹرناؤن کیا ہوگا وی تو انگلیش میں اس کو کہیں گے وی اس کے بعد ہے سیکنڈ پرسن پہ آتے ہیں تو سیکنڈ پرسن پہ جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں تم یا آپ جو ہم کہتے ہیں تو اس کے لئے ہم یو کا یوز کرتے ہیں اور اس کو آپ کسی ناؤن کے ساتھ بھی لگا کر آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کسی لڑکے کو آپ کہتے ہیں یو بوائی کم ہیر اے لڑکے تم یہاں آؤ تو اس لئے یو بوائی یو گرل آپ کہہ سکتے ہیں کسی ناؤن کو سنگلر میں لے کے آپ یو کا یوز کر سکتے ہیں اور پھر پلورل میں آتے ہیں آتا ہے تو آپ نے بچپن سے پڑھائی کی ہے یو سنگلر بھی ہوتا ہے پلورل بھی ہوتا ہے تو جس طرح میں نے ایک دوسرا یوز بھی آپ کو بتایا تو یو کے ساتھ یو بوائیز یو گرلز یو گائیز پروشہ کو ہی گائیز کہتے ہیں تھوڑا فیشنیبل انگلیش ہے تو اسی لئے یو گائیز اور یہ فیشنیبل انگلیش اگر لڑکوں کے لئے یا پرشوں کے لئے ہے تو لڑکیوں کے لئے بھی ہے اور بولچال میں ہم کہتے ہیں جو بہت سارے یونیورسٹیز میں کالجز میں جو ہوتے ہیں وہ لڑکے لڑکے تھوڑا اسی بھاشا میں بات کرتے ہیں تھوڑا روچک لگتا ہے دلچسپ لگتا ہے تو اسی لئے اس کو وہ کہیں گے یو گیلز گیلز بولیں گے گیلز وہ سٹینڈرڈ انگلیش جو ہے وہ تو جی آئی آر ایل ایس ہی ہوتا ہے لیکن وہ بولیں گے گیلز تو لگے گا کہ یہ گیلز کیوں نہیں بولتے تو وہ ایسی بات نہیں ہے اس لئے وہ بولنے میں وہ گیلز کہتے ہیں فیشنیبل انگلیش جو سٹائلش انگلیش آپ کہہ لیں تو وہ یہ ہے اور میں ہر میڈیو میں بتاتا ہوں کہ میں آج کی دنیا کی انگلیش آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور تب آپ کیا ہوگا کہ آپ کنیٹ کریں گے ریال لائف سے اور ریال لائف سے جب آپ کنیٹ کریں گے تو آپ کہیں بھی بات کریں گے تو آپ کو دکت نہیں ہوگی اور مزا بھی آئے گا آپ کو اس کے بعد ہے فرس پرسن ہو گیا سیکنڈ پرسن ہو گیا اب ثرد پرسن پہ آتے ہیں تو وہ وہ کے لئے ہم ہی کا یوز کرتے ہیں پروش اگر ہو گیا میسکلین جیلڈر ہو گیا میل ہو گیا تو اس کے لئے ہم ہی کا یوز کریں گے اور فیمل ہو گیا تو ہم اس کے لیے شی کا یوز کرے گا شی اس کو سی نہیں کہہ دیں شی اس لیے آپ کا پرننسیشن ہے جو اگر اچھا ہے تو آپ کا پرزنٹیشن اچھا ہو جائے گا تو اس لیے شی ہم کہتے ہیں محلہ کے لیے یا لڑکی کے لیے یا یوتی کے لیے اور ہی کہتے ہیں پرش یا یوت کے لیے یا لڑکا کے لیے تو ہم کہتے ہیں ہی اور شی اور اٹ جو ہوتا ہے اٹ بے جانبسٹو کے لیے ہم کہتے ہیں جیسا کہ آپ نے بچپن سے پڑھائی تھی ہے لیکن آگے جب آپ بڑھیں گے تو it جو ہوتا ہے وہ specific کسی خاص چیز کے لیے بھی کہا جاتا ہے جیسے it is i it is i کا مطلب ہے میں ہی تو ہوں تو اسی لیے کسی خاص کو کہہ رہا ہے نا میں اپنے کو کہہ رہا ہوں تو اسی لیے it is i جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں ہی تو ہوں it is my father who will come tomorrow مطلب وہ میرے پتا جی ہیں جو کل آئیں گے تو it is my father who will come tomorrow تو آپ نے دیکھا نا کہ بچپن میں جو آپ نے grammar پڑھا تو آگے جا کر اس میں کافی کچھ جڑ جا رہا ہے تو اسی لیے اس کا کچھ الگ meaning بھی ہو رہا ہے تو it کا آپ use کر سکتے ہیں it کا مطلب یہ ہوا اور this کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں this کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے it کا جو ہوتا ہے کتنی بار یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے depend کرتا ہے situation پہ اس لیے کسی بات آپ کی لڑائی نہیں اسی کے it کا use ایسے بھی ہوتا ہے تو اب ہم it یا ہو گیا this یا ہو گیا اور it اور this نزدیک ہوتا ہے اور that اور those that کا plural those ہوتا ہے تو وہ تھوڑا دور ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں this girl مطلب یہاں کوئی لڑکی ہے اور that girl مطلب تو وہاں کوئی لڑکی ہے تو یہ لڑکی وہ لڑکی اور یہ لڑکے these boys ہمیں plural use کیا تو these boys اور جب دور ہو گیا تو those boys سمجھ گئے نا تو اسی لیے it this یا this these those یہی فرق ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہے کہ plural میں جب آ جاتے ہیں تو اب she he she it یا name جب ہم کہتے ہیں تو name تو already noun ہے یہ اور plural ہو گیا they اب they کا مطلب وے لوگ اور جو کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں اب یہ Britain میں یا London میں جو بولتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں تو ہم translate کرتے ہیں India میں تو ہم کہتے ہیں people say لیکن ان لوگوں کی style ہے بولنے کی they say they say it is possible مطلب لوگ کہتے ہیں یا somehow ہے تو آپ نے ایک نئی چیز چیکھی کہ they say مطلب لوگ کہتے ہیں they لوگوں کو کہا جا رہا ہے تو یہ ہمارا ہو گیا way لوگ یا way کا دیو ہمارا ہو گیا اس کے بعد ہے ہمارا these اور those کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا اس کے بعد اب یہ سارے جو ہیں یہ subject ہوتے ہیں مطلب sentence میں کوئی action کرتے ہیں یا ان کے بارے میں sentence میں شروع میں کہتے ہیں تو i we you he she it this these those ہم کہتے ہیں لیکن یہ subject ہے کیونکہ یہ action کرتا ہے یا اس کے بالے میں شروع میں کہا جاتا ہے یہ ہمارا subject ہوتا ہے اور اس کے بعد جس پر اثر ہوتا ہے کام کا subject کے کام کا تو اس کو ہم object کہتے ہیں اور وہ sentence کے normally بیچ میں یا اند میں ہوتا ہے اب i i کا plural i کا object ہوتا me آپ سمجھ رہے ہیں نا دیکھیں بہت آسان ہے آپ systematically mathematicalی سیکھیں گے نا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ میرے ہر ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کو کچھ نیا ہی ملے گا اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی میں class ہوں تو میں کچھ دوں اپنے students کو یا جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں انہیں میں کچھ دوں نہیں تو مجھے بڑا boring لگتا ہے کہ جب دیا نہیں تو کیوں ان کا ٹائم لیا اور اپنا بھی ٹائم لگایا اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس لیے i کا me ہو گیا we کا us ہو گا ہے نا they like us وہ ہم لوگوں کو پسند کرتے ہیں she loves me وہ مجھ سے پیار کرتی ہے تو she loves me ٹھیک ہے نا they take care of us وہ لوگ ہمارا دھیان رکھتے ہیں تو یہ ہمارا ہو گیا we کا us ہو گیا you کا object بھی یوں ہی ہوتا ہے جیسے دنیا کا سب سے popular sentence ہے یہ Guinness Book میں بھی شاید یہ record ہے کونسا sentence سب سے زیادہ بولا جاتا ہے دنیا میں مزدار ہے i love you یہ سب سے زیادہ بولا جانے والا sentence ہے سندرد بدلتے ہیں context بدلتا ہے کوئی lover ہے اپنی beloved کو کہہ رہا i love you beloved وہ بھی شاید کہتے گی i love you father کہتے ہیں بچوں کو i love you ماں کہتی ہیں بچوں کو i love you بچے ماں کو کہتے ہیں i love you گروہ شکشے کو کہتے ہیں i love you تو جہاں بھی ڈیم کی بات ہوتی ہے تو وہاں ہم love use کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ہوا اور پہلے کے classes میں 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 نے آپ کو بتایا تھا love مطلب کسی چیز کو بہت like کرنا اس کو بھی ہم love کہتے ہیں جیسے i love mathematics مطلب مجھے mathematics بہت اچھا لگتا ہے بہت پسند ہے تو اس طرح ہم love کا use کرتے ہیں تو خیر اب جیسے ہوا he اب he ہے تو he کا object ہوگا him he کا object him i take care of him میں اس کا دھیان بیٹھتا ہوں and he takes care of me he takes care of me اب he یہاں subject ہو گیا تو he کا object ہوگیا him اسی طرح she کا ہوگا her i have called her میں نے اسے بلایا ہے تو i have called she نہیں ہوگا بلکہ i have called her کبھی کبھی آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ سب کو آپ جانتے ہیں لیکن میں پھر اپنی اسی ضد پہ قائم ہوں کہ میں تو systematically پڑھا رہا ہوں کیونکہ مجھے دیکھنے والے ہر level کے لڑکے لڑکیاں سے پرش لوگ ہیں تو اس لئے مجھے سب کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اس لئے میں ساری چیزیں systematic دھن سے بتاتا چلتا ہوں تو she کا ہوگیا her اس کے بعد ہمارا day کا ہو جائے گا them تو جیسے i will meet them tonight مطلب آج کی رات میں ان لوگوں سے ملوں گا تو i will meet them tonight سمجھ رہے نا تو i will meet them tonight ہم کہیں گے تو میں ان لوگوں سے آج رات ملوں گا tonight اور اس کا الٹا کیا ہوگیا today ہے نا دن بھر آج کی بات ہے تو today آج کی رات tonight اور آج کی شاند کیا ہوگا یاد آرہا ہے یاد کیجئے this evening today نہیں کہیں گے this evening ٹھیک ہے نا اور آج کی رات this night ٹھیک ہے اس طرح سے ہم کہتے ہیں اور اس رات اس رات کے لیے ہم کہہ گے that evening بیٹی ہوئی بات کے لیے ہم that کا use کرتے ہیں تو آپ جیسے سے آپ دیکھتے رہیں گے تو کافی کچھ آپ کو نیا کچھ سیکھنے کو ملتا رہے گا تو اس طرح he کا him ہو گیا she کا her ہو گیا this کا that ہو جاتا ہے اب یہ جو ہے passive voice sentences میں ہوتا ہے بیٹی ہوئی بات کے لیے ہم that کا use کرتے ہیں تو لیکن کیا ہے کہ this جو ہوتا ہے یا object subject دونوں ہو سکتا ہے اسی طرح that subject object دونوں ہو سکتا ہے اس لیے this کا object بھی this ہی ہوتا ہے that کا object بھی that ہی ہوتا ہے تو اس لیے that is possible ٹھیک ہے یہاں subject ہے that is possible کوئی کام ہے تو that is possible i like that میں اسے پسند کرتا ہم کوئی چیز ہے تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں that انت میں بھی آ رہا ہے تو اس لیے this that اس کا subject اور object دونوں وہی ہوتا ہے اب آتے ہیں ہم myswayam 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 جب آپ کہتے ہیں دیکھتے ہیں pronoun بہت ایزی ہے لوگوں نے پتہ نہیں کیسے پڑھا دیا ہے کہ اتنا کٹھیں بنا دیا ہے اتنے kinds of pronouns یہ کرو وہ کرو لیکن دیکھیں میں آپ کو بہت آسانی سے بتا رہا ہوں اور اگلے class میں جو pronouns کے kinds ہیں اس کو بہت آسان طریقے سے آپ کو بتاتا چلوں گا لیکن خیر اس class میں میں pronoun لے رہا ہوں تو آپ کو میں pronoun کے بارے میں بتا رہا ہوں تو اس لیے myswayam یا میں خود جب کہتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے یاد آیا myself myself اور جب بولتے ہیں نا تو تھوڑا جستی سے تھوڑا smartly بولنے سے مزہ آتا ہے خوشی طریق ہوتی ہے تو اس لیے i me myself ایک ہی گروپ کا سب چلتا ہے تو اس لیے myswayam ہوگا myself اور i جب لگے گا تو myself لگے گا اسی طرح we کے ساتھ ہمارا لگتا ہے ourselves جہاں دیجئے spelling آپ کی صحیح ہونی چاہیے O U R S E L V E S ourselves ہوتا ہے ourselves نہیں ہوتا ہے ourselves ہوتا ہے تو we کے ساتھ کیا ہوں گیا ourselves ہم لوگ خود we ourselves are responsible for the incident اس گھٹنا کے لیے ہم سب سوئیم جمعوار ہیں تو we ourselves ourselves انت میں بھی آپ لگا سکتے ہیں ساتھ میں لگانا ضروری نہیں ہے آپ انت میں بھی جیسے we will do this work ourselves آپ دیکھ رہے نا کتنا systematic knowledge آپ کا ہوتا جا رہا ہے we will do this work ourselves مطلب یہ کام ہم لوگ سوئیم کریں گے ourselves انت میں چلا گیا اس لئے we کے ساتھ بھی آپ لگا سکتے ہیں ڈائریکٹ اور انت میں بھی آپ لگا سکتے ہیں اور centre structure بلکل صحیح ہے تو we کے ساتھ ourselves ہو گیا you کے ساتھ اگر similar لیں گے تو yourself ہو جائے گا you yourself must take care آپ کو خود care کرنا چاہیے دھیان رکھنا چاہیے تو you yourself ایک کو کہا جا رہا ہے لیکن you plural میں جب لیں گے تو you yourselves s-e-l-v-e-s تو you yourselves must take care آپ لوگوں کو سوئیم دھیان رکھنا چاہیے تو you کا yourself similar ہو گیا اور plural ہمارا ہو گیا yourselves ٹھیک ہے اب third person پہ آتے ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ subject کہاں سے لائیں گے تو first person second person third person بس اسی میں تو سارے ہمارے subject object چھپے ہوتے ہیں بس انہیں کو یاد کر لینا ہے طورت آپ کو structure demand میں آ جائے گا تو اسی لئے اب he کا ہے تو he کا himself what's for him جب male کے لئے ہم use کرتے ہیں تو he himself اور female کے لئے کہیں گے تو she herself لڑکی ہو گئی تو she herself لڑکی ہو گئی تو she herself she herself does her make-up وہ اپنا make-up سویم کرتی ہیں اور جو لڑکیاں دیکھ رہے ہیں انہیں ہسی بھی آ رہی ہوں گی اور خیل تو she herself does her make-up تو وہ سویم اپنا make-up کرتی ہے اور آئیلہ کے سامنے ہے نا آئیلہ کے سامنے نا ہاں چلی ٹھیک ہے تو she herself اور پھر اب کوئی اب name بھی ہوتا ہے تو name پروش ہے male ہے تو himself ہم کہیں گے جیسے شام himself will go to school شام سویم سکول چلا جائے گا جائے گا تو شام himself اور لڑکی ہے رادھا ہے تو رادھا herself لڑکی ہے تو رادھا herself ٹھیک ہے اتنا ہو گیا اب it ہے it اور this بھی ہوتا ہے تو تو this کا this self نہیں ہوتا ہے اس کے لئے itself ہی ہم use کرتے ہیں جیسے it itself اب آپ سوچ رہا ہوں گے کہ it itself جیسے ہم کیسے use کریں گے اب جیسے it itself is white یا تو خود ہی سفید ہے why should i paint it اس کو میں کیوں رنگوں مجھے کیوں اسے رنگنا چاہیے white سے it itself is white مطلب یا تو خود ہی سفید ہے تو کسی چیز کے لئے ہم بھی جو ہے نا وہ themselves ہی لگے گا male یا female کسی کے لئے بھی girls themselves will attend the class لڑکیاں سویم class attend کریں گے یا boys themselves will go to the playground لڑکے خود ہی playground میں جائیں گے تو ہم اس طرح سے use کرتے ہیں banks themselves اب چیزوں کے لئے لیں banks themselves manage everything bank خود ہی سارا کچھ manage کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا subject اور object ہو گیا اس کے بعد ہے اسی group میں آتا ہے میرا میرا کے لئے جیسے ہم کہتے ہیں تو کیا ہوگا my آپ جانتے ہیں بہتو بھی اور بڑا systematic طریقے سے چل رہے ہیں کتنا مزہ آ رہا ہے تو میرا کا کیا ہو جائے گا my بس آپ کو انگلش یاد رکھنا ہے اس کے بعد تو دیماغ آپ کا sentence فارم کرتا ہی رہے گا اور آپ کے مون سے وہ sentence flow کرتے ہی چلے جائیں گے تو اسی لئے میرا ہو گیا تو my ہم لوگوں کا ہو گیا تو our our وہ یہ our ٹھیک ہے نا اور آپ کا یا تمہارا ہو گیا تھا your your Americans بولیں گے تو our کو بھی pronounce کریں گے your 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 اور بڑیش بولیں گے تو our کو ہے نا silent کرنے کے کہیں your your اور انڈیا میں ہم لوگ جو ہیں وہ بڑیش کو ہی فالو کر کے بڑے ہوتے ہیں تو your ہاں آپ امریکہ جا کے آ چکے ہیں تو ہو سکتا ہے تھوڑا آپ نے چینج آ گیا ہو اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ویڈیو لگ رہا ہوا ہے کہ یہ تو بلکل صحیح بات ہے وہاں وہاں صحیح بہتے ہیں تو خیر تو آپ لوگوں کا یا آپ کا یا تمہارا یا تم لوگوں کا یا ہمارا your ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا third person میں جیسے ہوتا ہے اس کا کسی کی کوئی چیز ہوتی ہے کسی کا کوئی دوست ہوتا ہے کسی کی کوئی وستو ہوتی ہے تو he کے لئے ہم ہنس لگائیں گے کوئی female ہے تو اس کے لئے ہم ہنس لگائیں گے his book اس کی کتاب female ہے تو her book ہاں اس کی کتاب تو ہر لڑکی کے لئے اور his لڑکا کے لئے تو اس طرح کا ہمارا ہو رہا ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کا ان لوگوں کا ہاں ایک چیز چھوٹ گیا آپ سوچے لوگیں کہ ارے its تو آپ نے چھوڑ ہی دیا its کا its ہوتا ہے اس کا رنگ تو ہم کہتے ہیں its color اور its یہاں سے سنیئے its میں apostrophe نہیں لگے گا کیونکہ apostrophe لگا کے جب آپ its کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے it is یا its has اسی کا short form ہوتا ہے تو اس لئے its its ڈیریکلی ڈیپلائیں جیسے آپ کہتے ہیں اس کا رنگ its color آپ کہیں کہ اس کا رنگ کیا ہوگا تو that's color نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو بھی ہم its color ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سبابہ پودھان میں رکھنا چاہئے آپ آگے بھی بڑھتے جائیں گے تو انگلیش آپ کو پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو یہ سب اچھی طرح معلوم ہے اور آپ کی انگلیش پر آپ کو خود اچھا لگے گا خیر تو its ہو گیا اس کے بعد ان لوگوں کا ہے تو their اب ان لوگوں کا their وقتی کے لئے ہی نہیں بلکہ کسی وستو کے لئے بھی ہم their کہہ سکتے ہیں تو their lockers are available بینک میں lockers ہوتے ہیں their lockers are available ان کے lockers اپلگ ہیں تو their lockers are available تو اسی لئے بینک ہے وستو کی طرح ہم تو اسی لئے their بھی ہوگا اور ان لوگوں کا گھر تو یہ وقتیوں کی بات ہے تو اسی لئے ہم کہتے ہیں ان لوگوں کا گھر مطلب their house their house spelling their کا t-h-e-i-r یہ سب غلطی ہیں لکھنے میں یہ سب غلطی نہیں ہونی چاہیے غلطی نہیں ہوگی تو آپ کا impression آپ جہاں بھی لکھیں گے اچھا بنے گا اسی لئے spelling پر دھیان رکھنا چاہیے میں تو spoken English کا کلاس لے رہا ہوں لیکن تب کیا ہے نا کہ آپ کی spelling اچھی رہے گی آپ کی handwriting اچھی رہے گی آپ کا punctuation marks صحیح جگہ پر رہے گا comma full stop یہ سب جو ہوتا ہے وہ صحیح رہے گا capital letter کا صحیح use رہے گا تو آپ کی English میں وہاں بات ہوگی جو ordinary میں نہیں ہوگی اسی لئے تو وہ ordinary ہے اور آپ کو تو آگے پڑھنا ہے اس لئے اس ٹھنگ سے آپ سوچیں کہ آپ بہت آگے ہکل جائیں گے تو there مطلب ان لوگوں کا اب کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں کتنی آسانی سے میں بتا رہا ہوں کتنا آپ جانتے بھی ہوں کہ کون اب کون جو ہے اس کا انگلش آپ جاننا ہے کون who who بولیے who آپ دیکھ رہے ہیں میں پورا ہوں کا use کہہ رہا ہوں تو اس لئے کون کا ہوگا who ٹھیک ہے جب question کہتے ہیں تو ہوں کا مطلب ہوتا ہے کون جب question نہیں ہوتا ہے تو joke essence میں ہم use کہتے ہیں the girl who came to my apartment جو لڑکی میرے apartment میں آئی تو یہاں who کا مطلب جو ہو رہا ہے لیکن جب question کریں گے تو who کا مطلب ہوگا کون تو اور who ہم وقتی کے لئے human beings کے لئے ہی ہم use کرتے ہیں اور کسی کے لئے who کا use نہیں ہوتا ہے ایک دم clear تو who ہمارا ہو گیا اس کے بعد ہیں ہم کہتے ہیں what 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 کہتے ہیں what no no ہم اس کو کہتے ہیں what بولیوں who بول کیجئے what آپ کو ہنسی بھی آ رہی ہوگی کہ میں کیسے پڑھا رہا ہوں تو خیر what what مطلب کیا اور کیا اور کونسا یہ دونوں meaning اس کا ہوتا ہے کیسے what color do you like آپ کو کونسا color پسند ہے اس کا مطلب یہاں which ہے تو اسی لئے what کو which کے sense میں بھی کتنی مال ہم use کرتے ہیں لیکن what is your name جب آپ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوگا آپ کا کیا نام ہے تو اسی لئے what is your name آپ کا کیا نام ہے اور تو اس طرح سے ہمارا what ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا which which مطلب کونسا which مطلب کونسا تو اسی لئے جب question کرتے ہیں تو which کا مطلب کونسا ہاں اور جب ہم question نہیں کرتے ہیں تو اس کا الگ الگ meaning sentence کے مطابق لگے گا جیسے the thing which i liked is apple computer the thing which i liked is apple computer جو چیز میں نے پسند کی وہ apple computer تھی تو اس طرح سے ہم جو questions میں ہم ایک choice ہی ہماری ہوتی ہے کہ سب میں سے کون تو اسی لئے ہم اس طرح سے which کا use کر سکتے ہیں تو which اس کے بعد ہے ہمارا where where تو where جو ہمارا ہوتا ہے yes hers where لیکن where the place where i was born the place where i was born تو وہاں اس جگہ کے لئے ہم where کا use کر رہے ہیں تو اس لئے ہمارا where ہو گیا وہ جگہ جہاں میرا جنم ہوا تو اس طرح سے ہمارا ہوتا ہے اس کے بعد ہے ہمارا ان لوگوں والا تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے میرا والا مہت آسانی سے آپ کو بتا رہا ہوں میرا والا مائن میرا والا مائن the book is مائن وہ کتاب میری والی ہے this is my book یا that is my book بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو دوسرے ٹھن سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں that book is مائن تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں تو پھر میں نے آپ دھیان دے رہے ہوں کہ first process singular میں نے لیا تو اسی یہ میرا والا مائن ہم لوگوں والا ours ours ہاں تو this house is ours یا دھر ہم لوگوں والا ہے this house is ours تو یا دھر ہم لوگوں والا ہے یہ ہمارا ہوا اس کے بعد یا دھر آپ لوگوں والا ہے this house is yours ٹھیک ہے plural میں بھی yours ہی ہم use کریں گے اور this doll is his یا hers his نہیں بدلتا ہے his کو ویسے ہی ہم use کر دیتے ہیں تو this doll is hers یا گڑیا جو ہے اس کی ہے کسی لڑکی کی ہے تو اسی لیے this book is his یا کتاب اس کی ہے لڑکا کے لیے یا پروش کے لیے ہم use کر رہے ہیں this book is his یا this is his book دونوں صحیح ہے اسی لیے اس کا والا تو his ہم کہتے ہیں تو دوستو یہ جو پروناونس کے میں کلاس لے رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی آسانی سے آپ سمجھ پا رہے ہیں اسی لیے اب دوسرا ہوتا ہے ہمارا whom whom مطلب کسے یا کس کو whom اب یہاں اس کا مطلب نکلے گا تم کسے جانتے ہو ٹھیک ہے لیکن جب question نہیں ہوگا کبھی کبھی ایسے بھی کہتے ہیں نا تم کس کو جانتے ہو مطلب تم کسے جانتے ہو تو یہاں whom ہم شروع میں لگائیں گے question یہ بند رہا ہے تو اس لیے whom اس کا دونوں مطلب نکل رہا ہے تو اس لیے ہم کا یہ ہمارا مطلب نکل رہا ہے اس کے بعد ہے ہمارا whose ایک بات اور کہہ دوں جب question نہیں ہوگا تو ہم کا مطلب جس سے the girl whom I met is my sister وہ لڑکی جس سے میں ملا وہ میری بہت تھی تو اس لیے the girl whom I met is my sister تو جس سے یہ question نہیں ہے تو یہاں پہ اس کا جس سے meaning بن رہا ہے تو یہ ہمارا ہوا اس کے بعد ہے whoever whoever مطلب جو کوئی بھی جو کوئی بھی whoever comes here will have dinner with me جو بھی یہاں آئے گا وہ ہمارے سار dinner لے گا دو بار بھی ہم ہم sentence میں use نہیں کرتے ہیں پہلا کو present پہ لیتے ہیں بعد کا future میں idea clear ہو جاتا ہے so whoever comes with me will have dinner جو بھی میرے پاس آئے گا مطلب آتا ہے مطلب meaning وہی ہے جو بھی میرے پاس آئے گا وہ ہمارے سار dinner لے گا تو whoever اور whoever کی جگہ who so ever بھی کہہ سکتے ہیں نہیں جانکاری ملی نا تو اسی لیے whoever یا who so ever آپ کہہ سکتے ہیں who so ever یا who ever اور اسی کے بعد ہمارا ہوتا ہے whatever whatever جو کچھ بھی whatever یہ وستوں کے لیے ہم کہتے ہیں whatever you like I am ready آپ جو بھی پسند کریں میں تیار ہوں تو whatever اور اسی کی طرح whatever میں ہم what so ever بھی لگا سکتے ہیں what so ever is possible do it جو بھی سنبھد ہو کر ڈالو تو اسی لیے what so ever is possible do it یا just do it تو whatever is possible یا whatever is possible just do it تو اس طرح ہمارا whatever جو کچھ بھی کہلے ہم use کرتے ہیں تو اس کے بعد whichever آپ کی choice ہوتی ہے جو کوئی بھی آپ کی choice بن رہی ہے whichever thing you like i can give you مطلب جو بھی چیز آپ چاہیں میں آپ کو دے گوں گا تو whichever یا which so ever یہ بہت اچھی انگلیش آپ سکھتے جا رہے ہیں جو شاید آپ نہیں بھی جانتے ہوں گے جانتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے تو اسی لیے whichever یا which so ever کم use ہوتا ہے لیکن use تو ہوتا ہے تو اسی لیے آپ کا knowledge کا level بھی تو high up تو یہ ہمارا ہوتا ہے اس کے بعد کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں تو آپ اس کو دو طریقے سے کہہ سکتے ہیں no one اور دوسرا nobody لیکن ہاں تیسرا بھی نکل کے آئے گا none مطلب کوئی بھی نہیں تو none will come here مطلب کوئی بھی یہاں نہیں آئے گا nobody will come here کوئی بھی نہیں آئے گا no one will come here ہاں کوئی بھی یہاں نہیں آئے گا تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اس کے بعد ہے ہر کوئی اب ہر کوئی کو ہم کہتے ہیں everybody everybody یا all بھی آپ کہہ سکتے ہیں everybody everybody یا everyone اور everybody یا everyone کا use ہم similar word کے ساتھ کہتے ہیں لیکن اس کا meaning plural ہوتا ہے بہت دھیان سے سننے کی بات ہے everybody is ready to take the exam پچھا دینا give the exam نہیں ہوتا ہے بلکہ take the exam ہوتا ہے یا write the exam ہوتا ہے اس لیے مطلب سبھی تیار ہیں exam دینے کیلئے مطلب سبھی تیار ہیں مطلب ہر ایک وقتی تیار ہیں exam دینے کیلئے everybody is ready to take the exam یا everyone is ready to take the exam یا all جب all کریں گے تو ہم یہاں all لگائیں گے all are ready to take the exam لیکن all کا use جب ایک ساتھ ہم ایک group کے روپ میں لیتے ہیں تو all singular verb کو لیتا ہے جیسے all is well مطلب سب کچھ ٹھیک ہے مناہ رہا ہے نا تو all is well سب کچھ ٹھیک ہے یہاں ایک similar کے روپ میں ہم نے سبوں کو collection کو ایک کے روپ میں لیا ہے اس کی آپ کہتے ہیں all is well لیکن all are ready جب آپ کہتے ہیں تو سب ready ہیں الگ الگ مطلب ایک collection ہے اس کے بارے میں ہم سبوں کو لے کر چل رہے ہیں plural کے روپ میں use کر رہے ہیں تو یہ ہمارا ہوا اس کے بار ہے کچھ کچھ کی انگلیش کیا ہوگی آپ جانتے ہیں something i need something مجھے کچھ چیزوں کی رولت ہے تو اسی لیے ہم کہتے ہیں something something is running on my mind کچھ میرے دماغ میں چل رہا ہے اور اس کو بڑی اچھی انگلیش یادتے ہیں بھی سکتے ہیں something is cooking in my mind میرے دماغ میں کچھ پک رہا ہے something is cooking in my mind on my mind Americans on my mind یادتے ہیں British in my mind اور انڈیا پہ اتنا پیارہ دیش ہے کہ سبوں کو ساتھ لے لیتا ہے کوئی کہے گا in my mind کوئی کہے گا on my mind دونوں صحیح ہے اس کے بعد ہے یہوالہ یہوالہ کیونکہ ہماری پہلی بھارشہ کوئی ہنڈی ہی ہوتی ہے تو ہم ہنڈی سے انگلیش پہ سوچھوبر کرتے ہیں یہوالہ مہت آسان ہے یہوالہ یہوالہ وہوالہ 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 ایک کوئی چیز ہے تو this one that one اس طرح سے ہم کہیں گے اور اسی کو پیوریل میں جب ہم کہیں گے تو یہوالہ 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 ہیں کسی بات کی چٹچہ کسی چیز کی چٹچہ پہلے ہو چکی ہے اس کے بارے ہم کہتے ہیں یہوالہ جیادہ مہنگی ہیں تو یہوالہ 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 اور پیوریل ہو جائے گا those کلاس کلاس تھوالہ لمبا ہو رہا ہے نا لیکن کیا ہے نا کہ جب آپ کلاس کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے کچھ گین کیا ہے کلاس سے آپ کو سیکھ رہے ہیں اور تب یہ کلاس آپ کا مہت منیفل آپ کو محسوس ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ بار بار یہ ویڈیو دیکھیں یا اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کر دیں تو خیر وہ آپ کی چوئس ہے تو اس کے بعد ہے تھوڑا اب تھوڑا جب ہوتا ہے تو تھوڑا کے لئے ہم فیو جب ہم کہتے ہیں تو وہ نیگٹیو ہوتا ہے جس کو ہم گل سکتے ہیں تو اس لئے فیو بوائز آر آؤسائید کچھ ہی لڑکے باہر ہیں تھوڑا کہہ رہا ہے نا تھوڑا نیگٹیو سنس میں ہو رہا ہے کچھ ہی لڑکے ہیں باڈی لینگ میں تھوڑا نیگٹیو ہو رہا ہے تو فیو بوائز آر آؤسائید لیکن جب ہم اسی کو پوزیٹیو لی کہتے ہیں تو ہم اس میں اے فیو لگا دیتے ہیں اے فیو بوائز آر آؤسائید مطلب کچھ لڑکے باہر تو ہیں لڑکے ہوتا ہی ہیں لیکن کہنے کامداز بڑا ہوئے جب ہم پوزیٹیو ہوتے ہیں تو اے فیو کہتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤنس کے ساتھ یا فیو کہتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤنس جس کو گل سکتے ہیں اور اس کو دوسرا شاید کاؤنٹ ناؤنس بھی کہتے ہیں میں آپ کو انگم اپ ڈیٹڈ انگلیش آپ کو بتاتے جا رہا ہوں کہ آپ کو دنیا کے کسی کونے میں دکت نہیں ہوگی آپ بولیں گے تو لوگ خوش ہو جائیں گے پکا ہے یہ میرا بشواس کہہ رہا ہے میرا امکار نہیں کہہ رہا ہے تو خیرت یہ ہمارا ہوا ڈیٹ ون ڈیز ونس ڈوز ونس یہ ہمارا ہوگیا جو کاؤنٹ کے ساتھ ہے آنٹ کے ساتھ آمیوس کرتے ہیں تو ای فیو کانتر آپ کو پتہ چلا فیو نیگٹیل سینٹنس میں ای فیو پاوزیٹیل سینٹنس میں اس کے بعد یہ آنٹیبل ہے آپ سوچ رہا ہوا گے تب آنٹیبل کا کیا ہوگا تو اس میں کیا ہوتا ہے لٹل اور آلٹل ہوتا ہے فارمولا ہوا ہی ہے ڈیٹل ملک در گلاس پہتہ گلاس میں تھوڑا ہی پانی ہے تو ڈیٹل ملک در گلاس لیکن جب آپ اسی کو positively کہیں گے تو آپ کہیں گے there is a little milk in the glass میں آنکھ نہ چاہ رہا ہوں نا گھڑا positive ہونے کی کوشش کر رہا ہوں تو there is a little milk in the glass اب کیسے کہتے ہو وہ بھی بہت ضروری ہے اور آج کی دنیا دوستو بہت آگے بڑھ چکی ہے اور ہم پیچھے دیکھیں گے زیادہ پیچھے دیکھنا چاہیے سیکھنے کے لیے لیکن جیون میں کچھ کرنے کے لیے آگے دیکھنا چاہیے سبق لینے کے لیے past اچھا ہے میں ایکٹ کرنا پڑے گا future کو دھیان میں لگ کر تو a little اور little کا بھی فرق آپ کو پتا چل گیا یہ uncountable nouns کے ساتھ ہم use کرتے ہیں اور a few اور few ہم countable nouns کے ساتھ use کرتے ہیں تو اس لیے میں نے thumbnail کے لیے لکھا the most systematic class of spoken English اس لیے ہر بڑھانا نہیں ہے تمہیں جمپ کر گئے یا ہاں سے وہاں دیکھیں دیکھیں آپ کتنی آسانی سے سب سیکھتے جا رہے ہیں اور ہر میدیارتھی یا ہر میدیارتھی ہوتا ہے بس اس کو صحیح دشان میں لے جانا پڑتا ہے تب اس کا result ملتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں if you a little ہو گیا اور اس کے بعد last دو ورڈ سے جو میں کرنا جا رہا ہوں many اور much شاہدہ جانتے بھی ہو many کا ہوتا ہے بہت جس کو آپ گل سکتے ہیں جیسے many boys many candidates many prime ministers of the world ٹھیک ہے نا many things on the table ٹھیک ہے تو یہاں ہم کہتے ہیں many banks in the town town میں بہت سارے banks تو ہم many کہتے ہیں there are many candidates who have applied for the interview مطلب بہت سارے candidates ہیں جنہوں نے interview کے لئے apply کیا ہے عویدن کیا ہے تو many ہم countable nouns کے ساتھ use کرتے ہیں لیکن much ہم use کرتے ہیں uncountable nouns کے ساتھ uncount nouns کے ساتھ دونوں ہی تھی ہیں تو اسی لئے much زیادہ کے سنس میں many کو بھی use کرتے ہیں اور much کو بھی use کرتے ہیں جس کو گل سکتے ہیں اس کے لئے many اور جس کو نہیں گل سکتے amount ہوتا ہے mantra ہوتی ہے تو اس کے لئے much کا use کرتے ہیں there is much milk in the glass glass میں بہت زیادہ دودھ ہے تو there is much milk in the glass تو it is too much یا بہت زیادہ ہے کوئی چیز ہے جس کی mantra ہے تو آپ کہتے ہیں this is too much oh it's too much تو اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں تو mantra کے لئے ہم کہیں گے much اور sankhya کے لئے ہم کہیں گے many تو اس طرح سے ہم use کرتے ہیں دوستو تو اگلے کلاس میں جب ہم بیٹھیں گے تو pronounce کا ہی ہم sentence structures کے ساتھ اور کچھ additional information لے کر ملیں گے اور میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی بتاؤں گا کہ آپ کو یہ کلاس کرنا بہت اچھا لگے گا کافی کچھ آپ سیکھیں گے اور تب آپ آگے بھی ویڈیوز دیکھتے رہیں گے enjoy کریں گے اپنے دوستوں سے چرچہ بھی کریں گے share بھی شیئر کریں گے تو اسی لئے ایسی بات ہوتی ہے تو ابھی کے لئے اتنا ہی thank you very much thank you for watching my show thank you موسیقی